موسیقی 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 وہاں پہ بھارتی فوج کے موریل بلند کرنے کے ساتھ ساتھ کور کمانڈرز سے بھی ملاقات کر رہے ہیں جس میں آگے کے لائے عمل پہ گفت و شنید کی جائے گی بھارت بھاگا بھاگا رشیہ کے پاس ہی پہنچا ہے کہ ہماری مدد کرو لڈاک میں سٹیٹس کو کو بحال کرو ورنہ ہمیں اپنی ہماری مرضی کا اصلہ دو تاکہ ہم چائنہ کا مقابلہ کر سکیں پر یہ سب اس کی خام خیالی ہے کیونکہ انڈیا میں روز کے ساتھ تعلقات کے بارے میں عام طور پر سمجھئے کہ دونوں والے کے مابین تاریخی تعلقات ہیں اور اگر انڈیا کا کسی بھی ان سے جھگڑا ہوا تو رشیہ انڈیا کی مدد کو آئے گا لیکن اب اتنی آسان بات نہیں ہے جتی نظر آتی ہے روز کے چائنہ کے ساتھ سٹیکس ہیں بھارت کی نسبت اب بہت زیادہ ہے ہم موسکو کسی صورت یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ چائنہ کے خلاف جائے چائنہ کے مقابلے میں بھارت کی سپورٹ کرے کیونکہ پچھلی ایک دہائی میں صورتحال بدل چکی ہے چائنہ کے ساتھ رشیہ کے تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں رشیہ بھارت تعلقات اب صرف دفاع تاکی محدود رہ گئے ہیں دوسری جگہوں پر دونوں ممالک کے درمیان زیادہ ایک خلاف آتا ہے جسے انڈو پیسفک کی حکمت عملی پر چائنہ اور رشیہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں یہی وجہ ہے کہ انڈیا اور رشیہ کے مابین مذاکرات بہت اہم ہیں انڈیا چاہے گا کہ رشیہ چائنہ پر دباؤ ڈالے تاکہ لداخ میں چائنہ پر سکون رہی ہے موسکو میں موجود انڈین صفیر نے بھی کچھ عرصہ قبل روز کے سامنے انڈیا کے خرچات رکھے تھے اور رشیہ نے پوری یقین دہانی کرائی تھی کہ چائنہ کے ساتھ انڈیا کا تنازہ بڑھتا ہے تو اسے پور امن طریقے سے حل کرنے کی تمام کوششیں کی جائیں گی مگر ساتھ ہی روز ایک کمزور طاقت ہے بوالی طاقت نہیں ہے جو پہلے تھی روز کی معاشی حالت بھی اب تر ہے اور اسے خود چائنہ کی مدد کی ضرورت ہے اس لیے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یک طرفہ طور پر انڈیا کی حمایت کریں اب روز سے بھارت کی امیدیں پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ دیکھئے گا بھارت بھاگ کے امریکہ یورپ جپین اور اسٹریڈیا جائے گا یہاں سے بھی اس کو کچھ نہیں ملنا دراصل اس پلان پر عمل درامت کے لیے چائنہ نے کمال مہارت سے ٹائم کا صحیح ٹائم کا انتظار کیا اس کو بہت بھی علم تھا کہ بھارت اس وقت اپنی معیشت اور وبا کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے شدید بھوک لائیا ہوئے جبکہ بھارت کے اہم اتحادی امریکی وبا اور آنے والے الیکشن سے پھسا ہوئے ہیں اور بھارت کے پاس زارت اور اسلاح روسی ساکھ کا اور روسی کا نئے ورلڈ آرڈر میں چائنہ کے بغیر گزارانی اس لئے پہلے دن سے چائنہ نے لڈاکھ میں ائر بیسی مزید بڑھا دی ہے آپ کو یاد ہوگا نا چائنیز صدر پہلے کہہ چکے ہیں کہ چائنیز فوج اس علاقے میں جنگ کے لیے تیار ہے چائنیز فوج زیر زبین بنکرز بنانے میں بھی مصروف ہے یہ جو بھارت نے امریکہ کی خوشنوطی حاصل کرنے اور جنوبی ایشیا کا سرخیل بننے کی لیے چائنہ کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دی ہے اور چائنہ کی بحری تجارتی ناکابندی کرنے کے لیے امریکہ کا فرنٹ پینٹ بن کے آسٹریلیا سے مہدے کے نپال کے علاقوں پر بھی قبضہ شروع کیا اس کا بہت سخت رد عمل تو ابھی آنا ہے یہ تو فلم شروع ہوئی ہے ابھی تو پہلا ہافت بھی مکمل نہیں ہوا ایسا لگتا ہے آنے والے دنوں میں اور پہت کچھ ہوگا پہلے تو چائنہ نے سمجھانے کی گھر سے بھارتی فوجوں کی ڈڑنوں سے پٹائی کی دھکے دیئے ٹھوڑے مارے لیکن مودی امید شاہ راجنات کے ہندفتہ ایجنڈے کو یہ بات کب سمجھا رہی ہے اور جب امریکہ کی آشیروار ہو تو علاقے میں بدماشی کرنے کا ذرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے میں کھا بتاؤں انڈیا تو باز نہیں آئے گا دیلی میں بند کمروں کے بڑے بڑے جلاس ہو رہے ہیں فوجی سفارتی اور سیاسی ہر سطح پہ چائنہ کی منت سماجد کی جاری ہے لیکن چائنہ ایک لفظ سننے کو تیہا نہیں کیونکہ چائنہ کو بھارت کی جبلت بارے پتہ لگ چکا ہے کہ بھارت چلاکی دکھا رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے اور بھی صرف وقت گزرنے کے لیے کیل ابھی جاری ہے جنوبی ایشیا میں جلد نئی نئی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں یہ تبدیلیاں کے صورت بھارت کے لیے اچھی نہیں ہو سکتی انشاءاللہ یہ آنے والا دن بتائے گا میں تو آپ کو پہلے سے ایک بات کی نشان دہی کر رہا ہوں اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھارت کو اگر آپ جانتے ہیں تو آپ یاد رکھئے گا ان کا ایک ہی موٹو ہے بغل میں چھوڑی مو میں رام رام آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چلل میرا نام مباشر لکمان ہے اس کو فالو کریں دنیا کا سب سے سنگین اس وقت بوران جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور وہاں پہ بچوں کا مستقبل دعو پہ لگاو ہے یمن کی اسی فیصد عبادی جو ہے وہ تقریباً دو کروڑ چالیس لاکھ وہ اس بوران کا ڈائرک کی شکار ہے اور ایک کروڑ بیس لاکھ تو اس میں بچے شامل ہیں یہ ملک ان کے لیے جہنم بن چکا ہے نہ وہاں پہ خوراک ہے نہ پانی ہے نہ کوئی دبائی ہے اور وہ ماس پہننے کے لیے نہیں ہے گلاوز پہننے کے لیے نہیں ہے بیماری سے بچتے ہیں تو بھوک سے مرتے ہیں بھوک سے مرتے ہیں بیماری سے بچتے ہیں دونوں سے مرتے ہیں تو کسی بم کے اس سے مر جاتے ہیں اب بہرحال ایک فنڈ قائم ہوئے ڈونیٹ ٹو ہیلپ یمن اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ جتنے میرے جاننے والے ہیں کہ اس اس فنڈ میں ضرور ڈونیٹ کریں یہ یونائیٹڈ نیشنز کا فنڈ ہے میں چاہوں گا کہ اس میں سارے کھل کر دیں خیرات دیں زکاة دیں کیونکہ وہاں کے بچے اور وہاں کے لوگ اب اس بات کے مستحق ہے کہ ہم ان کا سوچتے بھی ہیں کہ نہیں